بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آج میں بات کرنے والا ہوں قبل اول کے بارے میں دوستو مسلمانوں کا قبل اول بیت اللہ شریف ہے جبکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبل اوست ہے اور قبل اخر بھی بیت اللہ شریف ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جبکہ مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے وہاں پر بھی حتیم کی مخالف سائیڈ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے یعنی رکنی جمانی اور حجر اسود والی دیوار والی سائیڈ پر اگر اس سائیڈ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو دونوں قبلوں کی طرف مو ہو جاتا ہے دوستو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے گئے تھے تب ہی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ تبدیل ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ قبلہ نہ تبدیل ہو دوستو اب اگر قبلہ کی بات کی جائے تو چونکہ دو قبلے تھے تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو چننا تھا جو کہ مدینہ منورہ میں نماز کے لیے ایک قبلے کی طرف ہی مو کرنا تھا نہ کہ دونوں کی طرف تو دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بکرہ پارہ نمبر دو کے شروع میں فرمایا ہے احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر تھے اس سے کیوں مو پھیر بیٹھے تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت مطل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ بنے جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھیر جاتا ہے اور یہ بات گرام علوم ہوئی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بکشی ہے اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان صاحب رحمت ہے ہم تمہارا آسمان کی طرف مو پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو مو کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا مو مسجد حرام کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف مو کر لیا کرو اور جن لوگوں کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آو تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں اور اگر باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے دوستو اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے نہ کہ بیت المقدس چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسند دیگا قبلہ بیت اللہ شریف ہی تھا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ